ملکم سٹو اینڈز انوارمنٹل ایکنومکس کے آج ہم بات کریں گے انٹروڈکشن کی انٹروڈکشن میں کور کریں گے انوارمنٹل ایکنومکس کے میننگ اور اس سے جوڑی ہوئی باتیں کہ انوارمنٹل ایکنومکس وہ ایکنومکس کی برانچ ہے جو ایکنومک انوارمنٹل کے بارے میں ایک ریلیشن بتاتا ہے انوارمنٹل کی پولیزی کس طریقے سے ایکنومک کے ایریا کو افیکٹ کرتی ہے کس طریقے سے انوارمنٹل ایکنومکس کی سٹیڈی کری جاتی ہے انوارمنٹل پولیزی کی سٹیڈی کری جاتی ہے تو آج ہم میننگ کے بارے میں کور یہاں پہ کریں گے ٹاپک کو فرسٹ پوائنٹ ہمارا ہے کہ ایک طریقے سے انوارمنٹل ایکنومکس ایکنومکس کی وہ فیلڈ ہے جو ایکنومک انوارمنٹل ریلیشنشپ کو یہاں پہ بتاتا ہے کہ ایکنومک یعنی کس طریقے سے ریسورٹس کا یوز کرا جائے ریسورٹس کا جب کمی ہوگی تو انوائرمنٹل کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کری جائے تو ان دونوں کی بیچ میں جو ریلیشن ہے کہ ایکنومک اور انوائرمنٹل کس طریقے سے ایک دوسرے کے کمپلیمنٹری ہے وہ یہ چیچ انوائرمنٹل ایکنومکس دن کراتا ہے انوائرمنٹل ایکنومکس ایک ایریا ہے جو فائنینشل ایمپیکٹ بھی رکھتا ہے انوائرمنٹل پولیسی سے یعنی کی فور ایکزامپل فورسٹ کے اندر اگر وڈ یا پھر فیول یا پھر ادھر ریسورٹس جو ایویلیبل ہوتے ہیں اس کا کیا ایمپیکٹ پڑے گا ہماری ایکنومی پہ تو اس طریقے سے کئی ایکزامپل ہے جو انوائرمنٹل ایکنومی کی ایریا کو بتاتے ہیں کہ انوائرمنٹل کا انوائرمنٹل پولیسی کا انوائرمنٹل سے ریلیٹر ٹھنگز کا کیا ایکنومی پہ ایمپیکٹ پڑے گا کیا فائنیشل ایمپیکٹ پڑے گا یہ انوائرمنٹل ایکنومکس بتاتا ہے سو انوائرمنٹل ایکنومکس کیا ہے ایک فیلڈ ہے ایکنومکس کی جو ڈیل کرتا ہے کیا ایکنومک اور انوائرمنٹل ویلیشنشپ ایکنومک انوائرمنٹ کس طریقے سے ڈیل ہے اور ایکنومک کے ساتھ انوائرمنٹل کا کیا ریلیشن ہے فائنیشل ایمپیکٹ کیا ہے environmental کا economic area پہ یہ بتاتا ہے اس کے بعد second third point ہے environmental economic study کرتا ہے environmental policies کا اور اس کے solution بھی دیتا ہے جو جو environment related problems آتی ہے ان کے solution provide کراتا ہے so environmental جو economics ہوتی ہے وہ ایک طریقے سے environmental policies سے جڑی ہوتی ہے اور اس کے solutions کو بھی بتاتی ہے جو جو problems آتی ہے ان کے solution کو provide کرتی ہے environmental economy can either be perspective based and incentive based environmental میں جو impact پڑا environment کے اندر جو impact پڑا for example natural resources کا harm بہتنا ہماری economy کو کتنا خراب کر سکتا ہے natural resources جو ہمارے primary sector میں cover ہوتا ہے اگر اس کے اندر harm پہنچے گا تو کتنا impact پڑے گا اس چیز کو یہاں پہ بتاتا ہے so environmental economics either be perspective based or incentive based یہاں پہ ہوتا ہے ایک prescription کے according perspective approach کے according بتایا جاتا ہے environmental میں جو جو activities ہوتی ہے environment کے اندر جو جو impact پڑتا ہے اس کا economy میں کیا اثر پڑتا ہے وہ چیزیں بتاتا ہے a major subject of environmental economics is externalities the additional cost of doing business debtor not pay by business اور its consumer cost کے بارے میں بتاتا ہے جو بزنس کو نہیں پہ کرنی ہے اور اسے کسٹمر کو نہیں پہ کرنی ہے ان کے بارے میں بھی یہ بتاتا ہے so environmental economics کے ایک steady ہے جو environmental policy کے impact کو بتاتی ہے اس کے solution بتاتی ہے ان کی problems کو solute کر کے دیتی ہے environmental economics ایک برانچ ہے جو prescription کے بزنس پہ ہے for example ہم نے forest کا example یہ تھا natural resources کا use کرنے کا example یہ تھا major subject جو ہے environmental economy کا وہ externalities ہے جیسا ہی یہ بتایا جاتا ہے ایک major subject اور environment economics کا جیسے value of public goods important public goods clean air اور calculating the cost of losing those goods public goods جو public directly use کرتی ہے public کے لئے social welfare کے لئے use ہوتا ہے ایسے goods کے لئے جو جو public کے لئے ہمیشہ available رہتا ہے جیسے clean air کو بھی factory set up ہوتی ہے انڈسٹری سیٹ اپ ہوتی ہے تو کئی پہ بھی سیٹ اپ ہوتی تو اس کا ایک major objective ہے کہ وہ پہ رہنے والی جو population ہے اس کو کس طریقے سے affect کرے گا کیونکہ وہ بھی ایک factory ہے ایک industry ہے تو pollute کرے گی آس پاس کے ارئے کو تو وہاں پہ بھی دیکھا جاتا کہ public good affect ہو رہا ہے environment affect ہو رہا ہے تو یہ چیزیں دیکھی جاتی ہے ان چیزوں میں loss ہو رہا ہے ان چیزوں کی loss ہونے کا cost کیا ہے ان چیزوں کا خرچہ کیا ہو رہا ہے clean air available ہو پاری population کو اور ایک طریقے سے بزنس کے قرن other جو natural رسورس ہے وہ affect ہو رہا ہے یہ چیزوں کو بھی environmental economy steady کرتا ہے this help government design appropriate environmental policy analyze effect and merits of existing and proposed policy government کی جو policies ہے environment سے related natural resources سے related ان چیزوں کو بھی analyze کرتا ہے ان کے ایک فیکٹ کو analyze کرتا اور ان کے merits بتاتا ہے ان کے merits کی فائدے کی اور ان policies سے کیا کیا development ہو سکتا ہے تو majorly یہاں پہ جو بات کی جائے environmental economics کا منہ meaning کے بات کری ہے کہ economic environmental relationship بتاتا ہے environmental economics area جو financial impact بتاتا environmental policy کا ہماری country economy پہ environmental ایک perspective based incentive based یہاں پہ policy ہے جو environment سے related activities کو بتاتا ہے environmental policy ایک external cost کو بتاتا بزنس کے اور بزنس کے جو external لٹی سے affect ہوتا بزنس environment سے وہ سائی جی جو بتاتا ہے environmental economics public goods کی value کو بتاتا ہے اور public goods کے اندر loss ہوتا ہے اس سکھاتا ہے government کی جو policies ہیں ان کو بھی یہاں پہ اور ان کے fact کو analyze کرتا ہے اور government کی جو policies ہے environment سے related جو آگے آئے گی ان کو بھی یہاں پہ بتاتا ہے تو ہم نے یہاں environmental economics کے بارے میں پڑھا اس کا meaning پڑھا environmental economics کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ environmental economics کس طریقے سے economy کی برانچ ہے جو environmental سے related impact کو بتاتا ہے اگر market کے اندر environmental کی جو policies ہے اس کو analyze نہیں کرا جائے گا تو یہاں پہ ہمیں یہ نہیں پتا چل جائے گا کہ ہماری جو environment ہے اس کا کیا impact ہے ہماری business پر ہماری economy پر ہماری جو ارتفرستہ ہے اس کے اوپر کیا impact ہے اس سے environmental economics کورتا ہے environmental economics ایک چیز جو بتاتا ہے کہ ہر country کے اندر ہر طریقے کا environment ہوتا ہے different environment ہوتا ہے تو ان چیزوں کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ resources سارے available نہیں ہوتے ہر country کے اندر تو resources کا use کرنا بھی سکھاتا ہے environmental economics resources کا کیسے use کرا جاتا ہے کون کون سے resources کھاں کھا پہ available ہے تو resources کی جب بھی کمی بھی ہوتی ہے لیک ہوتا ہے resources کی تو ہمیں resources کا use کرنا ہی بتاتا ہے کہ environment سے ہمیں جو resources مل رہے ہیں raw material کے فارم میں اس کا کیسے properly use کرا جائے تو environmental economics ایک بہت بڑی branch ہے economics کے ایک فی ویلڈر جو بہت بڑا impact بتاتی ہے environment کا اور اس کی steady بتاتی ہے کہ environment کی کیسے steady کری جائے جو ہماری economy کو affect کرتا ہے تو اس طریقے سے آج ہم نے بات کری اس کے meaning کی next ویڈیو میں اس کے اگلے topic کی بات کریں گے چاہ خط نہیں کونگا موسیقی